السلام علیکم ویبرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں آج میں طیب کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس میں آیا ہوں اور آج جو ہے ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ کام یہ ہے کہ یہ ہم آج سیکھیں بنانے لگے ہیں بار بی کیو کرنے لگے ہیں اور ہم کوئلہ لے کر نہیں آئے تو جب کوئلہ لے کر نہیں آئے تو ہمارے پاس جو لکڑیاں تھی ہم نے اس لکڑیوں سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نے لکڑیاں تو جلا دیا لیکن وہ اتنی تیز ہو گئی ہیں کہ نہ کر تیب نہ زیادہ کر تو جتنی تیز ہو گئی ہے کہ اس میں تو دیکھ بن جائے گی تو آئیے چلتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزید ہم آج کیا کرنے لگے ہیں چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں اور کمنٹ سیکشن پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کیسا ہے کیا کرنے آئے یہاں پر ہم بار بھی کرنے ہیں بس نتظار کوئی کوئلے بننے کوئلے نہیں بننے کوئلے نہیں بننے کوئلے نہیں بننے کوئلے نہیں بننے کوئلے بننے وہ تو ہتم ہو گئی بھائی یہ دوسری لگڑیاں ہیں یہ وہ والی لگڑیاں نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو تو بھی دیکھتے ہیں تو گائز ہم نے یہ دراستہ لگائے تھے اور یہ ابھی اندھیرہ ہے یہاں پر آپ کو ہم نے پلاسٹ ویلوگ میں دکھایا ہے تو ابھی یہ اندھیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ کچھ میں نے بھی دیکھا کہ پودے پتے نکل آئے ہیں باقی آپ کو کل روشنی میں دکھائیں گے ابھی جی میں اور لکڑیاں لینے جا رہا ہوں اب تو ہمارے یہاں پر لائٹ بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری لکڑیاں یہاں پر کافی ساری ہیں تو ابھی جو ہے نا لکڑیاں اٹھاتے ہیں یہاں سے ہمارے چکن ہیں اور چکن کا باربیکیو کرنے لگے ہیں یہ تیب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہے ابھی ہمارے ہم نے تین سیکھے لے کے رہا ہیں ہمارے پاس تین بھی سیکھے لے ہیں تو ہم نے لیا ہے ابھی ہم نے میکنیٹ کر لیا تھا آرشاہ نبیل نے دھائی بہت زیادہ ڈال دیا تھا تو میں نے کہا چلیں رکھ لیں گے بھی اور چکن بڑا وگر کے کم پڑ گیا تو ہم اس چکن کو بھی اس میں ایڈ کر کر پھر ہم تکے بنا لیں گے پھر اگر صبح بوکھ لے گی تو اسی کو کڑائی میں فرائی کر دیں گے اور پھر شام کا کھانا ہوں گے ایڈ پانچ پتی بوٹیاں گا آپ دیکھیں گائیز انگیٹھی کتنی بڑی شیخ صاحب نے شیخ صاحب نے بوٹیاں کی تھی لگائی دیکھیں یار میں چیک کروں یار شیخ صاحب ایسے نہیں ایسے نہیں چلے گا ایتی بڑی انگیٹھی بنائی ہے شیخ کے ساتھ بوٹیاں تو لگائیں اوپر چاند بھی اور یہ سارا بادن دنوان دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہم نے کیا اوپر ابھی یہ سارا گن دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بسندی اور یہ وہی موسا ہوتل یہ ہماری بسندی روٹیاں لے لیا ہیں کیونکہ یہاں پہ قریبے تو نہیں ملتی تو روٹیاں لے گئے ابھی ہم یہ واپس اپنے فارم آؤس کے درف جا رہے ہیں اور یہ ہمارا فارم آؤس چاہیے گیٹ کھول ادھر سے دیر ہو رہی ہے یہ ہماری روٹیاں وہ بوٹیاں اور یہ ہماری روٹیاں تو بجن اس کو نکالو نسل سے دیں کول رنگ اور یہ تیب اور ساتھ میں اب یہ کھائیں گے ماں بھئی صحیح مزے گی مزے گئے پکی بہت ہے شکل سے تو تیری ایسے لگ رہے جانسے نہیں یار مزے گئے تیب جو ہے وہ فل محول میں ہے اس وقت اور انجوائے کر رہے ہیں وہ اپنا میں بس یہ باہر بیٹھ کے کعبہ پی رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں بھی اندر چلا جاؤں گا اور پھر صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ صبح ہماری صبح ہو گئی ہے ہماری نہیں میری صبح ہو گئی ہے اور بھی ساڑھے نو کا ڈائم ہے سوا نو کا تیب سویا ہے گھوٹے گھوڑے بیچ کے ابھی بس تھوڑا سا آرام سے اٹھیں گے فریش ہوں گے پھر ناشتہ وغیرہ کریں گے اور پھر تھوڑا سا ہم ہم دنگکوں گھومیں گے بس انشائے کریں گے تھوڑی دے پھر اس کے بعد دھار اور واپسی یپ اگر 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 میں اٹھ کے ہوں یہ ہمارے ہم سویٹ ہوم میں بستر تھے اور ابھی باہر کا منظر دیکھیں اور وہ سامنے دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے ابھی سب سے پہلے میں آپ کو چیز دکھا ساتھ سے پہلے خوش ہے کس بات کیا ہمارے پودے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں جو میں درخت لگائے تھے وہ گرینری گرینری اس میں آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ شاتود کے درخت ہیں شاتود کے جتنے بھی درخت ہم نے لگائے تھے ان ساروں میں الحمدللہ گرینری آگئی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور اسی طریقے سے یہاں امبر بھی دھریک ہماری ویسی ہے دھریک پہ بھی کچھ نہیں لگا تو ہو سکتا ہے ابھی کچھ نہیں ہو لیکن آنے والے وقتوں میں اس پر کچھ لگ جائے یہ ہمارے جامن تھے جامن بھی لگے ہیں پتے انتے سبز سبز تائم ہوئے ہیں لیکن جامن کے اوپر تائم لگے گا بہت زیادہ یہ دیکھیں ہم نے مالٹے شالٹے جو لگائے تھے کنو مالٹا مسمی یہ وہ لگ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھیت ہمارا مجھے سب سے زیادہ خوشی ان ذرختوں کی ہے اور میں آج آیا بھی اسی لئے تھا کہ میں ان کے لئے کچھ دیکھوں ان کے پانی وغیرہ دوں یا کچھ چیز اگر ضرورت ہے ان کی تو میں وہ پوری کروں باقی یہ ہے کہ ابھی موہ ہاتھ دھوتا ہوں اور موہ ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے میں پھر ناشتے کے پلان کرتے ہیں ہم کچھ لے کر بھی نہیں آئے جو تھوڑا وہ چکن ہے میلا تو دل تھکڑائی بنائیں خود ہی اور یہاں ہی پی جو ہے اس کو کھا جائیں گے ابھی میں فریش ہو کے پھر آپ کو ویجٹ کراتے ہیں ساتھ اپنے گاؤں کو بھی میں جو ہوں اس وقت بلکل فریش ہو چکا ہوں اور ابھی ان پودوں کو پانی دینے لگا ہوں میں نے پائپ رکھا ہوا ہے تو باقی ایسا ہے کہ مجھے یہ ہم نے پودے لگا تھے پندرہ سے اٹھارہ دن پہلے تو ابھی جب آئے ہیں پتے ہرے بھرے ہونا شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اگلی پر آئیں گے تو یہ انشاءاللہ ہرے بھرے ہوں گے تو الحمدللہ وہ ایسا ہی ہوا ہے اور ابھی یہ سیزن ہی ایسا ہے موسم ایسا ہے بہار کا تو انشاءاللہ یہ جلد ہی گروت کر جائیں گے مجھے امید ہے کہ ہمارے چار درخت بہت جلدی پروپر میں درخت بن جائیں گے تو آئیے اب ان کو ہم لگاتے ہیں پانی وہ لوگڑو تو سویا ہوا ہے اس کو ہم نہیں اٹھاتے ہم اپنا کام کرتے ہیں میں ان کو پانی لگا رہا تھا تو مجھے ایک چیز نظر آئی وہ کیا نظر آئی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھیں شاتوت یہ ابھی کچھا ہے یہ اس پر پھل بھی لگنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح کافی ساری یہاں پر ٹینیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ میں نے بھی سارے پودوں کو پانی لگا دیئے اور ابھی یہ بھی کھانے لگا ہوں یہ جناب صاحب تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تو مجھے تھوڑی تھوڑی بھوک لیا گری تھی میں نے کہا چلو تھوڑا مو کا ٹیسٹی چینج گر لیتے ہیں اس وقت میں سبزی لے رہا ہوں میں نے سوچا دور جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے لے لیتے ہیں آیا ہے یہ ٹیماتر اور پیاس لے لیا ٹیماتر اس لئے لیا کہ شاید ضرورت پڑ جائیں لیکن پیاس ہمیں ضرورت تھا تو ابھی بس یہی کام کرتا ہوں ہانڈی بناتا ہوں اس لگڑو کے اٹھنے سے پہلے پہلے ہانڈی بن جائے گی یہ جی رات کو ہم دیں گی کافی سارا لے آئے تھے یہ کافی بچ گیا ہے تو ابھی ایسا ہے کہ اس کی ہم لسی بنانے لگے ہیں چھیک ہے یہ تھوڑا سا میں کھاؤں گا اسے ہی یہ لگڑو اٹھ گیا ہے صبح رات سے ہی مزا آیا ہے سکون سے سویا ہے اب اس کو الاؤ دا راب جی تیرا کا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہ ہمارا چکن ہے تھوڑا سا اور یہ میں نے سب کچھ مکس کر کے شکر میں پہلی ڈال دیا تھا ساں گاڑی بہت ہے یہ بہت ہی ہے پانی ڈالے ہیں؟ کڑھ چالی بندے بیٹھیں دو بندے ہیں سوادشت یہ ہماری لسی وہ ایک ہی سان سے پچھے کیا اس کو دیکھو در اٹھ گا اوہ ایسے کہ پیچھے کیا میں کہاں چھک گیا سارا کچھ میں کہاں پیسا ہوگا بکا بکا آخر کار ہمارا کڑا ہمارا جو ناشتہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے بڑی انتھک محنت کے بعد یہ ہم نے وہ جو سارا کچھ مکس کر کے بنایا یہ وہ ہے یہ ہمارے گرم گرم پراتھے ہیں یہ چائے اور یہ تیب ہے میں ہوں اور ابھی جو ہے ہم یہاں پر پارٹی کرنے لگے ہیں ناشتہ کرنے لگے ہیں تو جناب آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے میمان آئے ہیں میمان آگئے ہیں میمان کون سے آئے ہیں اچانک انہوں نے مجھے سرپرائز دیا سرپرائز ایسے دیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ شیشے والے بھائی آئے ان کے ساتھ کام کر رہا رہے تھے تو ایک فون آئے ایک بندے کا کہتا ہے چوئی صاحب آئے اور آیا صاحب کے دور میں کہتا ہے میں کہتا ہے میں آیا بڑا خوشی ہوئی مجھے الحمدلللہ آئیے ہم ان سے بھی ملواتے ہیں آپ کو اور وہ یہ ہیں یہ چوئی صاحب ہے یہ ٹھیک ہو خرید ہے یہ اپنے گاؤں گئے تھے ان کا گاؤں بھی ہمارے ساتھ ہی ہے پانچ دس کلومیٹر کا فرق ہے دارہ کیال آڑا راجگان سے دارہ کیال دس کلومیٹر ہیں ہم نے پھر آپس میں جوائے کیا تھوڑی گف شپ لگائی اور ابھی ہم جو ہے وہ ہماری بسندی تیار ہے اور ابھی ہم قبرستان جائیں گے دعا کریں گے اور اپنی امی ابو کی قبروں پر اور پھر انشاءاللہ اللہ گھار کی طرف رمانگی ہوگی تو ہمارا آج کا دن بہت اچھا گزرا الحمدللہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان پودوں کو ہم نے پانی لگانا تھا اور ان پودوں کو ہم نے ان کی دیکھ بال کرنی تھی تو الحمدللہ ہم نے وہ بہت اچھے سے کر لیا اور ابھی ہم لوگ انہیں نا جو دودھ لائے تھے جو دن لائے تھے وہ بچ گیا تھا اور ابھی ہم نے وہ کھا پی لیا اور ہمارا پیٹ اسٹم بگ شو بنے ہوئے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم اللہ حافظ